بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بہت فائدہ ہوگا بہت ہی کمال کے ٹوٹکیں ہیں ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے گا اگر آپ دن میں گیارہ گھنٹے سے زیادہ بیٹھتے ہیں تو دل کی بیماری میں اضافہ کا پچاس فیصد مکان ہوتا ہے تکیہ کے بغیر سونے سے کمر کا درد کم ہو جاتا ہے اور آپ کی ریڑ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے نمک کو پانی میں پیس کر گرم کر کے گاڑا گاڑا لیپ کرنے سے ورم دور ہو جاتے ہیں بانجورت کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ چلے گی تو اس کی ایک چیز اٹھی ہوگی اور وہ ہے اس کی گردن جس کو پشاپ کے بعد کترے آتے ہوں تو وہ بھننے ہوئے چننے اور کالے تلوں کو دودھ کے ساتھ کھا لے کترے آنا بند ہو جائیں گے امرود خونی بواسیر کے مریضوں کے لیے آبِ حیات ہے امرود تبخیر میدہ ختم کرتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مارتا ہے مسانے کی کمزوری دور کرنے کے لیے جس کی علامت یہ ہیں کہ معمولی سی کھانسی سے بھی پشاپ کے کترے نکل جاتے ہیں پچاس گرام سفید تل اور اس کی ہم وزن مصری ملا لیں رات کو سوتے وقت ایک چمچ کھا لیں اوپر سے کچھ نہ کھائیں پندرہ دن کافی ہیں کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے کانوں پر برا اثر پڑتا ہے اور کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی یا بھوک لگنے پر بھی کھانا نہیں کھایا جاتا تو ایسے میں گڑ کا استعمال کیجئے احتلام کے مریض کو رات کو کھجور نہیں کھانی چاہیے کھجور کھا کر فوراں پانی نہیں پینا چاہیے اس سے ہادمہ بگڑ جاتا ہے کھانے کے فوراں بعد اجابت کی حاجت ہو پیٹ میں مروڑ ہو درد بار بار ہو دودھ کے پیتے ہی دس آجانا ایسی تمام کیفیات کے لیے یہ نسخہ لا جواب ہے ایک کلو پانی میں تین بڑی علاچی اور پودینے کے چند سات آٹھ پتے ڈال کر پانی کو اُبا لیں جب پانی تین پا رہ جائے تو چھان کر محفوظ کر لیں ایک اپ اس پانی کے ساتھ چھٹکی پھر لونگ کا پاودر دن میں تین چار بار لیں تمام امراض کے لیے نہایت مفید ہے گاجر کے استعمال کرتے رہنے سے جگر کے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے موہا دھو کر ایک چھٹکی کچھے چاول پھانک لینے سے جگر مضبوط رہتا ہے تلسی کے پتے چباتے رہنے سے پشاپ کی جلن دور ہو جاتی ہے کیا آپ جانتے ہیں دو چمچ اہلویرہ جل کو گرم پانی میں ڈال لیں اور چہرے پر بھاپ لیں اس سے آپ کی جلد اکنی سے پاک اور نرم ہو جائے گی بچوں کو بسکٹ بوتلیں اور بازاری اشیاء کھلانے کے بعد یہ گلہ نہ کریں کہ ہمارا بچہ دودھ نہیں پیتا چہرے سے ہر قسم کی داگ دھبے دانے اور کیل ختم کرنے کے لیے میتھی کی پتوں کو گرینڈر کر کے چھان لیں اور اس میں لیمون کا رض شامل کر کے روزانہ مو پر لگائیں نین میں خراتے آتے ہوں تو صرف سرسوں کے تیل کی تین کترے ناک میں ڈال دیں زندگی بھر خراتے نہیں آئیں گے پانی میں سنترے کا بیچ ڈال کر پی لو تو ان کی چربی چھے دن میں پانی کی طرح بہہ جائے گی جو عورت حملہ نہ ہو رہی ہو انڈے کو پیاز کے ساتھ دیتون میں پکا کر کھائیں چھے دن میں حملہ ہو جائے گی نہانے کے پانی میں ایک چمس شہد ملا کر نہانے سے تھکن ختم ہو جاتی ہے اور آرامدہ نیند آ جاتی ہے کینسر والے افراد پھلوں میں صرف لال پھل استعمال کیا کریں جو عورتیں گھر میں چکوندرے کی سبزی دیادہ بناتی ہیں ان کے موہ پر جھوریاں نہیں پڑتی جسم کی خوبصورتی کے لیے روزانہ دس دانیں انجیر کے چبا لیا کریں اگر گھر میں کسی افراد کو کھانسی کا مسئلہ ہو تو ٹینڈے کا سالن بنا کر ضرور کھایا کریں اگر نیند نہ آ رہی ہو تو ایک سرخ ٹماٹر لیں اس کو کاٹ کر چینی چڑھا کر کھانے سے بے خوابی دور ہو جاتی ہے سفید پیاز کے عرق کی چند کترے مرگی کے مریض کی ناک میں ڈال دیں اس سے مریض کو فوری طور پر آرام آ جائے گا کھیرہ ککڑی اور تربوز کھانے سے درد گردہ کا مرد انسان کے قریب نہیں آتا پیاز کا رس پچیس گرام صبح نہار مو پیتے رہنے سے گردے کی پتری ریدہ ریدہ ہو کر خارج ہو جاتی ہے ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے پیٹ کی ہوا ٹھیک رہتی ہے چل گوزے اگرچہ مہنگے ہیں مگر پندرہ عدد روزانہ کھاتے رہنے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے دیسے گھی دو چھوٹے چمچ اور ایک کیلہ صبح ناشتے کے طور پر کھا کر اوپر سے دودھ پینے سے قوت مردی میں اضافہ ہوتا ہے بلینڈر سے لہسن اور پیاز کی بدبو ختم کرنے کے لیے پانی اور ایک کھانے کا چمچ سرکا ڈال کر دو میٹ کے لیے بلینڈر چرائیں پھر پانی پھینک کر دھولیں بدبو ختم ہو جائے گی پالک پیپڑوں اور سانس کی نالیوں کی خراش دور کرتی ہے اور بلگم کو پتلا کر کے آسانی سے فارغ ہونے میں مدد دیتی ہے پیاز کھانے سے تازہ خون پیدا ہوتا ہے اس میں شامل فولاد خون کی کمی کو دور کرتا ہے اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو ہمیشہ جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح ٹتپیز سے ہاتھ اور پاؤں دھویا کریں ایسا کرنے سے آپ کے ہاتھ پاؤں بالکل نرم اور تازہ رہیں گے اگر گلے میں زخم سوزش اور خراش ہو تو اجوائن کے بیجوں کے جو شاندہ میں سادہ نمک ملائیں اور غرارے کریں اس سے آفاقہ ہوگا ٹتپیز چھالوں پر لگانے سے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں اگر چھوری کو ابلے ہوئے پانی میں ڈبو کر ڈبر روٹی کو کٹا جائے تو وہ بہ آسانی کٹ جائے گی لیموں کے چھلکے اگر سبزیاں عبالنے والے پانی میں ڈال دیے جائیں تو ان کی رنگت خوش نما رہتی ہے پیاز کے گول کو لچے کاٹ کر ڈالنے سے پیاز جلدی گل کر مثالے میں حل ہو جاتے ہیں خودینی کے پتے عبال کر اس کا پانی روزانہ پینے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے ہری مرشن وٹمنٹ سی کا خزانہ ہے لال مرشن کلوریز کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں کھانا کھانے کے بعد کیلہ کھانے سے کھانا حضم ہو جاتا ہے اور مدے کو بھی تقویت دیتا ہے گرم مداج والوں کی قوت باقو مضبوط کرتا ہے روزانہ دو تا تین کلے حسبی طبیعت کھانا کھانے کے بعد ضرور کھا لیا کریں ہر دس دن بعد یہ کام کیجئے کبھی بہرے پن کی شکایت نہیں ہوگی ہر دس دن میں تین تین کترے روگون بادام نیم گرم کر کے کانوں میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں شادی شدہ فراد آخر بیر کیوں کھاتے ہیں کیونکہ بیر مکوی باہ ہوتا ہے بشرتی کا میٹھا بیر ایک پو تک کھایا جائے سات رو تک کھانے سے خاطر خواہ فائدہ ہوتا ہے بچوں بڑوں خواتین کے لئے یقصہ مفید ہے ضرور کھائیں کاجو کا باقاعدہ استعمال ضیابتی اس کے مریدوں کے لئے فائدہ مند ہے یہ ضیابتی اس کو بڑھنے سے رکنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے یہ پوری طرح حدم نہیں ہوتا روز صبح کے وقت یا شام پانچ چھ بجے پیئیں ہری مر جسم میں خون کو جمنی نہیں دیتی اور سانس کی تغلیب دور کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے شگر کے مرید کھیرہ ضرور کھائیں یہ شگر کے مریدوں کے لئے قدرت کا انمول توفہ ہے سینے کی بلغم ریشے سے پھیپڑے بند ہو جاتے ہیں جس سے دمہ ہو جاتا ہے انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبہ لینے سے الرجک اور پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے فروڑ چار کھانے سے نید نہ آنے کی شکایت دور ہو جاتی ہے ایک چائے کا چمچ مسٹر پاودر ایک باٹی پانی میں ملا کر بچوں کو نہلائیں بچوں پر موسم کا اثر نہیں ہوتا لیمو کا رس چہرے پر ملنے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے امرود میٹے کنے کے لئے درہ کے پاس ایک گھڑا کھو دیں گھڑے لے کر گھڑے میں ڈال دیں اور اسے بند کر دیں اس وقت گھڑے ڈالیں جب پھول نہ آئے ہوں امرود میٹے نکل آئیں گے اگر کپڑے پر لوہے کی دنگ کا داگ لگ جائے تو داگ پر لسی ڈال کر کپڑے کو ملیں داگ اتر جائے گا بدحضمی ختم موٹاپا ختم جسم فٹ اگر کھانا کھانے سے پہلے دو چمچ شہت میں تھوڑی سی دارچینی ڈال کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی ہدم ہو جاتا ہے اگر پیٹ بھر کر بھی کھایا جائے تب بھی ان کو ہدم کر دیتا ہے اس سے مطابع بھی دور ہوتا ہے اور جسم فٹ رہتا ہے سونٹ نامردی کا علاج ہے قوت جماع بڑھا کر جسم میں نئی جان بڑھاتا ہے دوپہر و رات کے کھانے میں اپنے سالن پر چائے کے چمچے کا چوتہ حصہ پسی ہوئی سونٹ ڈال کر کھا لیا کریں آپ کے زندگی بدل جائے گی